اسلام علیکم جی and welcome back کیا حال ہے سب کا انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے اچھا یہ سفر ہمارا جاری ہے اور یہ تھوڑا سا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے بلگاریا کا بارڈر تو بلگاریا اتنی جلدی آتا نہیں ہے لیکن میں نے آپ لوگ کے ساتھ جلدی شیئر کر دیا ابھی بات کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا پرابلمز آئی ہیں اور کتنا ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سفر میں نورمالی کبھی ایسا ہوا نہیں ہے لیکن کبھی ہم لوگ اتنا دور آئے بھی نہیں ہے مطلب بلگاریا اگر میرے ہزبنڈ کئی دفعہ آئے ہیں لیکن وہ فلائٹ سے آئے ہیں اور سفر کی وجہ سے میں نے ہر دفعہ بلگاریا کا جو ٹرپ تھا ہمارا وہ میں نے کینسل کیا تھا لیکن اس دفعہ ترکی کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ آنا پڑا اور دوسری بات یہ کہ اسی راستے سے گزرنا ہوتا ہے تو اگر میں کینسل کروا بھی دیتی تو پھر ہمیں فلائٹ سے جانا پڑتا لیکن اس دفعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرا فلائٹ سے بلکل موڈ نہیں تھا ابھی بات کرتے ہیں کہ کین کین مشکلات کا ہوا سامنا تو ہر کنڈری میں ہر ترٹی منٹ کے بعد ٹرافک جیم ہوتی تھی کیونکہ یہاں پہ روڈز پہ کام ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے پہلے جرمنی میں بھی تھا اور کرواتسین ہم لوگ یہاں پہ جرمنی میں کہتے ہیں لیکن کرویشیا میرے خیال میں اس کو انگلیش میں کہتے ہیں اچھا وہاں پہ بھی ٹرافک جیم جرمنی میں بھی ٹرافک جیم ہر کنٹری سے ہمیں جو گزرنا پڑا ہے تو بہت ہی تکلیف سے مطلب یہ ہے کہ بچے ساتھ ہونا تو پھر یہ تھوڑا سا اگر ٹرافک جیم ہو تو وہ بھی بہت زیادہ لگتا ہے اچھا یہ جو بلڈنگ وغیر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ ہے سربیہ سربیہ ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں لیکن سربیہ کے بارڈر سے نکلتا بہت زیادہ مشکل اس لیے تھا کہ ٹرافک بہت زیادہ تھی مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ چیکنگ ہو رہی تھی گاڑیوں کی یا سامان وغیرہ کی کوئی چیکنگ نہیں ہو رہی تھی صرف اور صرف پاسپورٹ وغیرہ کی چیکنگ ہو رہی تھی اس کے علاوہ گاڑیوں کی چیکنگ نہیں ہو رہی تھی اچھا یہاں اس لیے بھی مشکل ہوا کیونکہ جرمنی میں جو چھوٹیاں ملتی ہیں ٹرافک نہیں بائی روڈ بھی جاتے ہیں مطلب بہت سارے لوگ دور دراز جب جاتے ہیں تو فلائٹ سے جاتے ہیں بہت ساری فیملیز ایسی بھی ہوتی ہیں جس طرح ہم لوگ نے اس طرح پلین کیا اس طرح کے ہم لوگ بائی روڈ جاتے ہیں تو بہت ساری ایسی اور بھی فیملیز ہوتی اور سپیشلی جرمنی تو فل ہے ٹرکش لوگوں سے تو وہ پھر ہر سال جاتے ہیں اور بائی روڈ ہی جاتے ہیں تو چھوٹیوں کی بات ہو رہی تھی تو چھوٹیاں ہمارا جو پروینس ہیں ہمیں چھوٹیاں توڑی جلدی مل جاتی ہیں اور تین ہفتے کے بعد پھر دوسری جو پروینسز ہیں تو وہاں پہ چھوٹیاں ہو جاتی ہیں اچھا چھوٹیوں کا یہ تھا کہ جب ہمارا پلین تھا جو ہم لوگ نے بنائے کیونکہ میری ڈیوٹی تھی تو میں جا نہیں سکتی تھی پہلے جیسے ہم لوگ تین ہفتوں کے بعد سفر ہمارا شروع ہوا اسی طرح دوسرے لوگوں کو چھوٹیاں ہو گئی تو رش بہت اس وجہ سے بھی تھا کیونکہ ظاہر ہے سب کو چھوٹیاں ہوئی تھی تو سب نے جانا تھا تقریباً سب جاتے ہیں اچھا پھر بات کرتے ہیں ٹرافیکس کی تو ٹرافیک نورملی یہاں پہ موٹر ویو وغیرہ بہت زیادہ ہر کنٹری میں بہت سبردست ہے کوئی ایشو نہیں ہوتا بس یہ ہے کہ موٹر ویو وغیرہ پہ جو کام ہو رہا تھا اس کی وجہ سے ٹرافیک جام ہوتا تھا اور جو دوسری بڑی پرابلم تھی وہ سیربیا سے نکلنا سیربیا سے نکلنا مطلب یہ کہ وہاں پہ ایک تو جس طرح پاکستان میں ہم لوگ موٹر ویو پہ پہ کرتے ہیں اس طرح آپ یورپ میں بھی ہیں کئی سالوں سے ہیں جرمنی میں اس طرح نہیں ہیں باقی ہر کنٹری میں ہیں تو یہاں پہ قدم قدم پہ موٹر ویو جب ختم ہوتا ہے تو آپ کوئی وہ بھی پہ کرنا پڑتا ہے اور وہاں سے نکلنا بھی ایزی نہیں ہوتا لیکن جو پاسپورٹ وغیرہ چیک کرنے کا پروسس تھا وہ بہت لمبا ہوتا تھا کیونکہ بہت آہستہ حالکہ بہت زیادہ مطلب میں یہ نہیں کہوں گی کہ دو دفعہ دو جگہ پہ یا تین جگہ پہ چھار جگہ پہ نہیں لائن پہ لائن کم از کم ایک سائٹ پہ تقریباً سات تو میں کہوں گی کہ سات کاؤنٹرز جو تھے ان کے بلکل اوپن تھے لیکن ٹریفک اتنی زیادہ تھی نا کہ ٹریفک کو دے کے مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں سے ہم نے کلی نہیں سکتے لیکن بس اللہ نے رحم کیا اللہ نے رعیان کو بھی زبر دیا اور شکر گاڑی میں کوئی مسئلہ نہیں آیا ایسی میں کوئی مسئلہ نہیں آیا وہ نگرمی کی وجہ سے بہت برا حال ہونا تھا ہمارا اچھا سیربیا کے دو جو مشکل ترین کہلے کے بورڈر سے گزرنا تھا وہ تو حمد اللہ ہمارا ہو چکا تھا لیکن مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ دوپہر کو ہمیں مطلب کچھ بھی ہم لوگ نہیں کہا دے راستے میں کافی وغیرہ پی لی لنچ پروپر نہیں ملتا تھا ہمیں کیونکہ یہاں پہ ہم ہر جگہ پہ نہیں کہا سکتے حلال حرام کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو کیا بھی کہیں ایک مکڈانلڈ مل گیا تو کھالیا ورنہ نہیں یہ دو دن ہم لوگوں نے لنچ وغیرہ بھی نہیں کیا تھا اچھا کیف سی آگیا تھا کیف سی تو میں نے جانا نہیں تھا ریان کو بھی نہیں پسند نے تھا توڑا بہت پسند ہے لیکن یہ ہے کہ جب مجورٹی جس سائیڈ پہ ہونا تو پھر ان کی سنی جاتی ہے سیربیہ میں مجھے یہ بات بہت ان کی اچھ لگی یہ ان لوگوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی نا آپ یقین کریں اتنی بڑی جگہ تھی شاپنگ کے لیے ہر قسم کے یہاں پہ شاپس آویلیبل تھے اور کار پارکنگ اور اتنی بڑی جگہ میں نے کبھی نہیں دیکھی سیربیہ کی یہ بات مجھے بہت اچھ لگی کہ یہ بلکل ان لوگوں نے ایک سینٹر بنائے ہوا تھا کافی کھلا کافی بڑا تو وہاں مکڈانلل ہمیں نظر آئے ہم لوگ مکڈانلل گئے خوشی خوشی گئے ہم لوگوں نے آرڈر بھی کیا اور جب میں کاسے پہ گئی کاسے ہم لوگ یہاں پہ کاؤنٹر کو کہتا ہے کاؤنٹر میں میں گئی ہوں وہ آدمی مجھے کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے صرف اور صرف جو سیربیہ کے پیسے ہیں منی ہیں کرنسی ہیں وہ لینی ہیں باقی کوئی ڈالر نہیں کوئی یورو نہیں کچھ نہیں آپ لوگوں نے یہ چینج کروا کے آنا ہے تو خوشی ہماری ادوری رہ گئی ہے سینٹر ان کا بہت بڑا تھا اور وہاں پہ سب کچھ اویلیبل تھا پھر ہم لوگوں نے پوچ پوچ کے وہ شاپ جو تھی وہ بھی معلوم کر لی اور پھر سیربیہ کے پیسے تو ہمیں نورملی ویسے چاہیے نہیں تھے کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں سے یہاں پہ کوئی رات بھی نہیں گزارنی تھی یہاں سے نکلنا تھا اور یہ بالکل مد نائٹ ہے آپ یقین کریں یہ رات کے کوئی میرے خیال میں تین بجے ہیں تو پھر پیسے ہم لوگوں نے چینج کروائے اور مکڈالل میں ہم لوگوں نے اپنا دینر پلس لنچ دونوں کیا اور وہاں سے ہم لوگ نکلے ہیں آہستہ آہستہ ہو کے ہو کے آپ کو ترکی کا یہاں پہ جنڈا نظر آئے گا انی فلائک پر یہ ترکی نہیں ہے ابھی ہم لوگ انٹری کریں گے یہاں سے سربیہ سے ہم لوگ نکلیں گے خوشی خوشی نکلیں گے تاکہ سربیہ سے ہماری جان چھوٹے کیونکہ سربیہ سے نکلنا بہت ہی بہت ہی مشکل تھا تو ابھی انٹری کریں گے ہم لوگ بلگاریا اور آج کا جو ولوگ تھا یہ صرف 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 چکوے شکایات کا تھا کہ ہمیں کتنی مشکلیں اٹھانی پڑی لیکن یہ کہ مشکلوں کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے تو انشاءاللہ نیکس آپ لوگ کے ساتھ مزے مزے کے ولوگ شیئر کروں گی اور سوفیا بہت خوبصورت جگہ ہے بہت ہی خوبصورت کیپٹل بلگاریا کا وہ انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ نیکس بلوگ میں اس کا تھوڑا بہت میں شیئر کروں گی ٹو نائٹس ہم لوگ نے لیے تھے سوفیا میں کیونکہ تقاوت اتنی زیادہ تھی کہ ہم لوگوں سے آگے جائے مطلب ڈرائیونگ ہم لوگ نہیں کر سکتے تھے آگے میں نے سوچا نہیں ٹو نائٹس یہاں پہ سٹے ٹھیک ہے تاکہ ہم لوگ تھوڑا سا ریسٹ کریں اور پھر ترکی کے لیے نکلیں تو الحمدللہ یہ لیے لاسٹ بارڈر ہے سربیہ سے ہم لوگ نکل جائیں گے بلگاریہ میں انٹری ہوگی اور نیکس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سوفیا کا بلوگ اللہ حافظ